گرمی کی تپتید پہروں میں جب کبھی آپ کا سالن کھانے کو دل نہ کرے وہ بھی لانچ میں تو آپ یہ والا رائتہ ٹرائی کریں جو نہ صرف خوش ذائقہ ہونے کے ساتھ ساتھ تصیر میں بھی تھنٹا ہے جو نہ صرف آپ کو ایک ذائقہ دے گا بلکہ ساتھ ساتھ آپ کو گرمی کی شدت سے بھی بچائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیرہ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہیں آپ سب کی دعاوں سے تو آج ہم بنا رہی ہیں قدو کا رائتہ بہت ہی تھوڑے انگریڈنٹ کے ساتھ یمی اور ٹیسٹی سا قدو کا رائتہ قدو کا رائتہ نہ صرف ٹیسٹی ہوتا ہے بلکہ خوش ذائقہ مزے دار بھی ہوتا ہے گرمیوں کا یہ خاص طوفہ ہے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایزی اور آسان سی ریسپی لیٹس سٹارٹ ایٹ قدو کا ایزی سا رائتہ بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہمیں دہی چاہیے یہ میرے پاس ڈھائی کپ کے قریب دہی ہے ساتھ ہی میں ہمیں فریش قدو چاہیے میرے پاس گول والا قدو نہیں تھا یہ لمبا والا قدو تھا تو اسی کا آج ہم رائتہ بنائیں گے اگر آپ کے پاس گول والا قدو ہے تو بہت اچھی بات ہے دیسی قدو ہو تو زیادہ ہی اچھا ہے لیکن یہ ہمارے ہاں کیونکہ زیادہ لمبے والے قدو استعمال کی جاتی ہیں تو میں وہ ہی اس کا استعمال کروں گی آج ساتھ ہی میں ہمیں پرپل پیاس چاہیے پرپل ضروری نہیں ہے وائٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن پرپل پیاس اگر ڈالیں گے تو رائتے میں اس کا ذائقہ بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی سا آئے گا ساتھ ہی میں ہمیں کچھ سپائسیز چاہیے ہارٹ ٹی سپون کے قریب کالی میچ کا پاورڈر ہے وان ٹی سپون پنک نمک ہے وان ٹی سپون میرے پاس ہے کٹا ہوا دردرہ سا زیرہ ہے ہم ہم وان ٹی سپون کے قریب ہری چٹنی کا استعمال اس کے اندر کریں گے یہ میں نے دنیاں پدینے ہری میچ اور تھوڑے سے ناردانی کے ساتھ ہے یہ چٹنی بنا کے رکھی ہوئی ہے وان ٹی سپون کے قریب اس کے اندر جے جائے گی سب سے پہلے ہم قدو کو کر لیں گے پیل اس طرح پھر ہم اس کو کٹ لیں گے اس کی تیل بھی پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی اور اس کو میں کر لوں گے دو حصوں میں تک سیم ایسے اب میں نے اس قدو کو پیل کر کے اچھا سا واش کر لیا اب ہم اس کو کریں گے قدو کش یہ موٹے حصے سے ہم نے اس کو کرنا ہے بریق سے ہم نے ہی کرنا اس طرح اس طرح بلکل اس طرح ہم نے تمام قدو کو قدو کش کر لیا اب ہم کرتے ہیں اس کا نیکس ٹیپ نیکس ٹیپ میں میں نے لے لیا ایک چھوٹا سا ساؤس پین کیوٹ سا ساؤس پین اب ہمیں ایسا کریں گے اس کے اندر جو ہم نے کدو کش کر کے اب بھی رکھا تھا کدو یہ سارا اس کے اندر ڈال دیں گے اور ساتھی میں اس کے اندر ڈال دیں گے ادھا کپ کے قریب پانی بہت زیادہ پانی ہم نے نہیں ڈالنا اور اس کو کر لیں گے ہلکا سا میک سے بلکل ایسے اور اس کو کر دیں گے تقریب پانچ منٹ کے لیے کہ جی سوفٹ ہو جائیں تھوڑے سے بہت زیادہ گلا ہوا کدو ہمیں نہیں چاہیے بس جسٹ ہم نے اس کو سوفٹ کرنا ہے جتنی تیر میں ہمارا جو کدو ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ ہوتا ہے ہم اپنے پیاس کو بریق سلائس میں کٹ لیتی ہیں یہ پرپل پیاس ہے میرے پاس اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی پیارا آتا ہے برائتے کے اندر آپ اس کے جگہ وائٹ پیاس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس طرح ہم اس کو بلکل بریق بریق کٹ لیں گے میں کٹنگ بارڈ کے اوپر بہت بریق کٹ لیتی ہوں لیکن ہاتھ سے کٹے کے اپنا ہی ایک مزہ اور ٹیسٹ ہے روایتی طریقے سے میں اس کو کٹ رہی ہوں ہاتھ سے اس طرح بلکل بریق سلائس میں کٹ لیا ہے اب تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب اس کے اوپر میں پینک نمک کا ڈالوں گے اور ہاتھ کی ہیلپ سے اس کو اچھے سے مسل لوں گے نمک ڈال کے پینک تاکہ جو بھی اس کی کرواہٹ ہے وہ ختم ہو جائے اچھے سے مسل لیں کے بعد اب ہم اس کو تھنڈے پانی سے یا تھنڈے پانی سے پلین مارٹر سے اس کو واش کر لیں گے جی پانچ منٹ کے بعد چیک کر لیتے ہیں جی قدو ہمارا گل چکا ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے اس کو اب ہم نے ایسا کرنا ہے کہ چولا کلوز کر دینا ہے اس کا پانی جائے وہ ڈرین آؤٹ کر لینا ہے آپ چاہے تو اس کو اوپر اس کا ساری پانی ڈرائے کر سکتے ہیں لیکن میں اس کا پانی ڈرین آؤٹ کر دوں گی اب اس کو تھنڈا کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے پانی تمام اس کا ڈرین آؤٹ کر دیا اب ہم اس کو پلیٹ میں ڈال کے اس طرح پھلا لیں گے تاکہ یہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے قدو ہمارا اچھے سے تھنڈا ہو جکا ہے تو اب جلدی سے ہم بنا لیتے اس کا رائتہ سب سے پہلے دہی کچھے سے بیٹر کی ہیلپ سے میکس کر لیں گے جنہیں اچھا سا بیٹ کر لیں گے تاکہ اس کے اندر جو گھٹلیاں وغیرہ لنس ہیں وہ ختم ہو جائیں اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے 1 ٹی سپون کے قریب پینک نمک 1 ٹی سپون کے قریب کالی میرچ اور 1 ٹی سپون کے قریب یہ میرے پاس ہے دردرڑا پیسا ہوا زیرا ہے اس کو موٹا موٹا آپ نے پیسنا ہے بلکل پا Africa پاودر نے ہم نے کرنا اس کو سارے مساaller اس کے اندر ڈال دیں گے ساتھ ہی میں musi ڈال دیں گے یہ حری چٹنی جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی بدینے کی اور تنیے کی حریando اور اس کے اندر اچھا سا میک سے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دیں گے جو ہم نے واش کر کے اڈھا fig impressed میڈیم سائز کا میں نے پیاس لیا ہے اب اس کے اندر ڈال دیں گے میں نے قدو کے جس کو ہم نے ایسے پکا کے وائل کر کے رکھا تھا تھنڈا کر کے یہ سارا اس کے اندر ڈال دیں گے یاد رہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم نے تھنڈا کر کے یوز کرنا ہے کیونکہ ہم گرمیوں کی تبتی دپیروں کے لیے قدو کا رائتہ بنا رہی ہیں تو تمام چیزیں تھنڈی ہونی ضروری ہیں اب ہم نے اس کو اچھا سا میکس اپ کر لینا ہے جی الحمدللہ ہمارا مزیدار یمی سا قدو کا رائتہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے جو تیکھنے میں بہت پیارا اور کھانے میں بہت ٹیسٹی اور رفریشنگ ہے آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے کہ آپ پلاو کے ساتھ بریانی کے ساتھ آپ کو بہت مزہ دینے والی ہے یہ ریسپی کیونکہ یہ تصیر میں بھی تھنڈی اور روزائکے میں بہت مزے کی ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مجھے آپ کے فیڈبیک کا ہمیشہ انتظار رہے گا اچھا کھائیں ہیلڈی کھائیں ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتی ہو بھی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ واو یومی ٹیسٹی کدو کرائی تا واو